بسم اللہ الرحمن الرحیم قوت مدافعات آتی ہے اور اس قوت مدافعات کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ قوت مدافعات کی روح میں آنے سے کس طرح روح سکتے ہیں اس پر آج بات کریں گے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو جو آپ کے فائدے کے لیے ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ پر وقت پہنچتے ہیں تو کاشکار بھائیوں آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کس طرح قوت مدافعات جو قوت میں جو کیرو میں آتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے کاشکار بھائیوں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کاشکار بھائی اندھا دھن سپریہ کرتے ہیں وہ پیس سکاوٹن نہیں کرتے ہیں اگر ہم پیس سکاوٹن کی روشنی میں سپریہ کریں تو یہ قوت مدافعات کیرو میں کبھی نہیں آئے گی یعنی پہلے ہم اندادہ کر لیں کہ کون کون سے کیڑے ہیں اور ان کی آیا نقصان مواشی نقصان بے حد بھی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے اس کے بعد سپریہ کرنا چاہیے تو دوسرے نمبر پر کاشکار بھائیوں آتا ہے غیر ضروری سپریہ اور دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کاشکار بھائی بغیر کسی سوچے سمجھے سپریہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو مالی نقصان ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیرو میں قوت مدافعات آ جاتی ہے اور کیڑے زیادہ ہو جاتے ہیں غیر ضروری سپریہ سے ہمارے جو دوست کیڑے ہوتے ہیں وہ مار جاتے ہیں صرف وہی زہریں ہمیں استعمال کرنی چاہیے جن کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زہر جی زہر ہے تمام کیروہ کے لیے ایک ہی زہر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہر کیڑے کے لیے علیہدہ زہر ہے اور علیہدہ علیہدہ سے سپریہ کرنی چاہیے یعنی ترپس کے لیے علیہدہ ہے سفید مکی کے لیے علیہدہ ہے سبز تیلے کے لیے علیہدہ ہے اسی طرح ہر سنڈی کے لیے بھی علیہدہ علیہدہ سپریہ ہے علیہدہ علیہدہ زہر ہے اس لیے ہر کیڑے کے لیے علیہدہ علیہدہ ہی زہر جو اس کے مطابق ہے جو اس سے کوئی مارتی ہے اس کے مطابق ہی ہمیں سپریہ کرنا چاہیے دوسرا کاشکار بھائیو ایک اور بات ہے کہ سپریہ کرنے کے دوران ہمارے بہت سارے نقائس ہوتے ہیں یعنی ہمارا جو سپریہ مین ہے آپ میں دیکھا ہوگا کہ وہ سپریہ کرتے ہوئے لانس کو ادھر ادھر گھمارا آتا ہے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے یا پھر جو سوار ہے سپریہ کی جو نوزل ہے وہ ایک خاص فاصلے پر رکھنا ہوتا ہے وہ کبھی نیچے کر لیتا ہے کبھی بالکل ہی اوپر کر لیتا ہے اور ہوا کا خیال نہیں کرتا اگر ہوا مخالف سمت میں چال رہی ہے اسے نہیں پتا کہ کس سمت میں جا کے سپریہ کرنا چاہیے یا پھر اگر ہوا تیز چال رہی ہے تو بھی وہ سپریہ کر رہا ہوتا ہے اس لیے ان باتوں پر بھی خیال کرنا چاہیے کہ سپریہ کے جو بھی نقائس ہے اور موسم یا وقت کا خیال بھی نہیں کرتا کیونکہ صبح یا شام تھنڈے وقت پر سپریہ کرنی چاہیے اور ایک اور بات ہے کہ کیڑے کی نازک حالت دیکھ کر سپریہ کرنی چاہیے یعنی کس ستیج پر کیڑے پر کیڑے کو جو ہے یہ زہر جو ہے وہ مارتی ہے اس لیے ان نقیس کو دور کر کے بھی ہم قوت مدافعت جو کیروہ میں ہوتی ہے اس کو منیج کر سکتے ہیں ایک گروپ کی جو زہریں ہیں وہ ہمارا کاشکار بھائی بار بار کرتا ہے ایک گروپ کی زہریں اگر مجبوری ہے تو دو زہریں دو سپریہ لگاتار کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے بلکل جو ہے زہر کو ایک ہی گروپ کی زہر کو ریپیٹ بلکل نہیں کرنا چاہیے اگر ہماری کوئی زہر بلکل مکمل طور پر فیل ہو جاتی ہے اس نے کیروہ کو کنٹرول نہیں کیا تو اس گروپ کو بلکل ہی چینج کر دینا چاہیے عام طور پر کاشکار بھائیو دیکھا گیا ہے کہ کسی دوسری فصل پر جو سپریہ ہوتے ہیں جو زہریں ہوتی ہیں بعض اوقات ہمارے کاشکار بھائی وہ زہریں فصل کپاس پر کر دیتے ہیں یا فصل کپاس کی جو زہریں ہیں وہ کسی دوسری فصل پر سپریہ کر دیتے ہیں اس لیے جو زہریں جس فصل کے لیے ان پر ہی سپریہ کیا جائے ہمارے کیڑے جو ہیں جو گشمن کیڑے ہیں ان میں قوت مدافعت پیدا ہو بھی اس لیے جس فصل کے لیے کوئی زہر رکمنٹ کیا گیا ہے اسی فصل پر ہی سپریہ کرنا چاہیے اور آخر میں کاشکار بھائیو یہ بات یاد رکھئے کہ ہمیں جتنا ممکن ہو سکے اپنے دوست کیڑوں کو بچانا ہے اور وہ دوست کیڑے اس طرح بچ سکتے ہیں کہ ہمیں وقت پر سپریہ کرنا چاہیے جب ضرورت ہو پیس سپورٹن کی روشنی میں سپریہ کرنا چاہیے اور سپیسی فکر زہر جو آئے سپیسی فکر یعنی خاص زہر خاص کیڑے کے لیے ہی استعمال کرنی چاہیے اندھا دن سپریہ سے پرہیس کرنا چاہیے اور اگر ہم نے قیروں میں قوت مدافعت روکنی ہے نہیں آنی تو ان باتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم قیروں میں قوت مدافعت روک سکے گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین اجازت ہوں گا خدا موسیقی